بسم اللہ الرحمن الرحیم وائے سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار نیچر اور اسم آزم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وائے سے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ تجزیہ کردار اور نیچر کی بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی آپ کی اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات رکابٹے یا نکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کی حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ بوکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے لوگ جن کا نام وائز سے شروع ہوتا ہے یہ زیادہ تر اپنی ذات تک ہی محدود رہتے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے مستقبل کو لے کے بہت فکر مند رہتے ہیں یہ لوگ بہت کارکن ہوتے ہیں اور ہر طرح کے سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس طرح کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے ان کی صحبت اور دوستی دانشمند لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے مگر بعض تھوڑے جنجل مزاج ہونے کی وجہ سے دوست بنانے میں زیادہ احتیاط نہیں کرتے ایسی خواتین جن کا نام وائز سے شروع ہوتا ہے ان میں زیادہ تر خواتین خود کو عام لوگوں میں تصور نہیں کرتی اور ان کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ ایک آئیڈیل پرسنیلٹی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہر لحاظ سے خود کو اپ ڈیٹ رکھتی ہیں ایسی خواتین زندگی کے کسی بھی میدان میں خود کو مردوں سے کم تر نہیں سمجھتی یہ زیادہ تر معاملات میں خود کو مردوں سے بڑھ کر اختہ آزائم کی مالی کنسیڈر کرتی ہیں مگر یہ عادت ہر وائی نام کی خواتین میں نہیں پائی جاتی کیونکہ ان میں سے بعض بلکل سادہ زندگی پسند کرتی ہیں اور سادگی سے رہنا مناسب سمجھتی ہیں وائی نام کی زیادہ تر خواتین امید بھرے جذبات اور روشن خیالات رکھتی ہیں یہ خواتین سوسی اور قائلی کو نابسند کرتی ہیں اور ایک بہ عمل زندگی گزارنے کی خواہش مند ہوتی ہیں اور خود کو گھر کا سر برا تصبر کرتی ہیں ان میں ہر قسم کی حالات کا سامنا کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پائی جاتا ہے جبکہ ان میں سے بعض خواتین گریلو معاملات کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں اور ان کی سارے زندگی شہر اور فیملی تک محدود رہتی ہیں وائی نام کے زیادہ تر لوگ زندگی کے ہر معاملے میں دوسروں سے زیادہ اپنے دل و دماغ کی سنتے ہیں اور اپنا ہر فیصلہ خود لیتے ہیں یہ لوگ کسی بھی سچویشن میں دوسروں کی رہنمائی لینا بلکل پسند نہیں کرتے مگر ان میں سے بعض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنے قریبی عزیز و اقارب سے مشورہ لینا پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں وائی نام کے لوگوں میں اکمرانی کا انصر بھی پایا جاتا ہے گر ہو یا کاروباری مراکز وائی نام کے لوگ اپنا حکم چلانے کی خواہش مند ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں حسد کا مادہ بھی پایا جاتا ہے یہ کسی صورت بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان سے آگے بڑھے اس لئے زندگی میں آنے والے تمام چیلنجز کا سامنا خلے دل سے کرتے ہیں ناظرین یہ تھا وائی نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیسر ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیسر درست ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر وائی نام والے لوگ اپنی شخصیت کو مزید نکھارنا اور ہر خاصوں عام میں عزت پانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں خوب آگے بڑھیں تو روزانہ یہ اسم آزم یا ودودو پانچ سو مرتبہ پڑھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی رسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ